اچھا ایک نماز اور بھی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں اس کو نمازِ وسیعت کہا جاتا ہے اکثر علماء نے اس کو مستحب نمازوں کی فیرست میں لکھا ہے اور یہ جو دو رکعت نمازِ وسیعت ہے اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد تیرہ مرتبہ سورہ زلزال بڑھنا ہوتی ہے ادازالزلتالارضو زلزالہا اور دوسر رکعت میں الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ توحید پڑھنا پڑتی ہے نمازِ وسیعت اور اس طرح سے یہ نماز ہوتی ہے تو اب ایک علماء کے اندر ایک بحث ہے کہ کیا نمازِ وسیعت الگ سے ایک مستقل مستحب نماز ہے الگ سے مستحب ہے یہ نماز کیونکہ دو نمازیں ایسی ہیں جس میں فقہ میں بہت اس بات پر بحث ہے کہ ان کو الگ سے مستحب نمازیں سمجھیں یا یہ وہی نافلہ مغرب ہی کو دو دو رکعت کر کے الگ الگ بتایا گیا ہے ایک خاص طریقے سے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہی نافلہ ہے مغرب اور عشاء نمازِ مغرب کے جو نافلہ ہیں نمازِ مغرب آپ کو پتا ہے کہ نمازِ جو رات کی نمازوں کے نافلہ میں واجب نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور نافلہ بعد میں پڑھی جاتی ہے اور وہ چار رکعت ہیں اب چار رکعت وہ والے نافلہ بھی پڑھیں پھر دو رکعت نمازِ غفیلہ بھی پڑھیں پھر دو رکعت نمازِ وسیعت بھی پڑھیں تو علمہ میں ایک بحث ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو دو نمازیں ہیں غفیلہ اور نمازِ وسیعت یہ اسی نافل مغرب کا تفصیلی طریقہ کار ہو یہ ایک بحث ہے علمہ کے اندر بڑی دلچسپ ہے تو اور اس میں نمازِ وسیعت کے مطالق بھی ہے اور نمازِ غفیلہ کے مطالق تو نمازِ وسیعت کے مطالق ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی او سیکم میں تم سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ مغرب و عشاء کے درمیان دو رکعت نماز پڑھو جس میں الحمد کے بعد تیرہ مرتبہ زلزال اور پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ توحید پڑھو کیونکہ یہ حدیث او سیکم سے شروع ہوتی ہے میں تم کو وسیعت کرتا ہوں اس وجہ سے اس کا نام بڑھ گیا نمازِ وسیعت پیغمبر اسلام نے پوری امت کو یہ وسیعت کی اور اس کا وقت بھی بتایا کہ بین المغرب و عشاء مغرب و عشاء کے درمیان میں اس کو پڑھنا ہے اب یہ وہی بحث ہو گئی علماء کے اندر کی وہی نافلِ مغرب ہی ہے کہ دو رکعت غفیلہ پڑھ لی جائے اور نمازِ وسیعت دو رکعت الگ سے وہ بھی پڑھ لی جائے تو اس طرح سے مل کر یہ چار رکعتیں ہو کر جو ہے وہ نافلِ مغرب بن جائیں گی یا یہ کہ ایک الگ سے مستحب نماز ہے یعنی کیا نمازِ وسیعت الگ سے ایک مستقل نماز ہے مستحب یا نافلِ مغرب ہی کا تفصیلی طریقہ کار ہے نافلِ مغرب کا تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی ہے بدبین فرماتے کہ نمازِ وسیعت کا الگ سے مستحب ہونا ثابت نہیں یہ وہی نافلِ مغرب ہے اسے یا تو فجر کے طریقے سے پڑھ لیا جائے یا نمازِ وسیعت کا جو مخصوص طریقہ ابھی آپ نے سنو اس طریقے سے پڑھ لیا جائے الگ سے اس کا کوئی مستحب نماز ہونا ثابت نہیں تو نافلِ مغرب کی جو چار رکتیں ہیں اس میں اس کو پڑھا جائے اور اگر کوئی نمازِ وسیعت الگ سے بھی اگر کوئی شخص ایسے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس نماز کا الگ سے مستحب ہونا ثابت نہیں